موسیقی چاہیں یا کوئی تھوڑی ہیرہ پھیری نہ کریں تو ہم لوگ تجارت میں یا بزنس میں فر ویڈیوی ریزن یہ چلی نہیں سکتا یہاں یا ٹیکسز نہ دی جائیں یا سستہ مال لے کے زیادہ کچھ نہ کچھ ہیرہ پھیری نہ کی جائے جب تک کامیام نہیں ہو سکتے یہ نفس سے پیدا ہوتی زیادہ بہت حد تک نفس کے بہانے ہیں بہت سے ایسے کاروبار ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا جب اس کے بغیر شعور لوگ حکمت والے لوگ کرتے ہیں تو کامیابی ہو جاتے ہیں ہاں بعض پہلو ایسے ہیں جو مجبوریوں کی ضرور ہیں جن کا حکومت سے تعلق ہے اور اس میں ایسی مجبوریاں درپیش ہو جاتی ہیں کہ یا پھر آدمی وہ تجارتیں چھوڑ دے اسی اور ملک میں چلا جائے ورنہ اپنی مجبوری کی خاطر حرص کی خاطر نہیں کچھ اس کو اپنے میار سے گرنا پڑتا ہے مثلا انکم ٹیکس اگر آپ دیانداری سے اپنے حساب رکھیں اور پیش کریں تو انہوں نے قبول نہیں کرنے انا وہ قبول کریں گے تو آپ پر جتنا آپ کا ٹیکس بنتا ہے اس سے بھی دس گناہ لگائیں گے پھر کیونکہ انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے قانون سا کہ ہر بات جو اپنے ٹیکس کو چھپاتا بھی ہے جو بیچارے دیاندار ہیں وہ بہت بری طرح پیسے جاتے ہیں پھر اور سوائے اس کے کہ آپ ان کو پیسے دیں پیسے دیں تو پھر وہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ بھی مناسب کریں گے بلکہ گورنمنٹ کا پیسے بھی کچھ آپ کو شدمت میں پیش کر دیں گے جتنا ٹیکس لگتا ہے اس سے بھی کم لگا دیں گے تو بددیانتی میں وہ بھی اور جو دیاندار کوشش کرنے والے وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں جو میں کہتا ہوں وہ ہے کہ کم سے کم یہ احتیاط تو ضرور کرو اول تو کوشش کرو کہ ایسی تجارت اختیار کرو جس میں اس قسم کے دھوکے نہیں ہیں لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو اتنی احتیاط ضرور کرو کہ تم دینے والے تو ہو کسی کو اپنے حق کی خاطر لیکن جو تمہارا حق نہیں ہے وہ نہ لو اگر وہ یہ کریں تو پھر ان کے یہ عذر اور یہ مجبوریوں کا بہانہ کہ جائز ہوگا پھر اس کا مطلب ہے کہ بددیتی نہیں ہے لیکن اگر وہ خود ایک پرزہ بن جائیں اس نظام کا اور کسی کو نجائز دیں بھی اور نجائز وصول بھی کریں تو یہ پھر ان کے لئے کوئی بہانہ نہیں ہے ان کے سارے بہانے خدا رد کر دے گا ان کے موں پر مانے گا یہ احتیاطیں کر لیں اول تو احتیاط یہ ہوئی سب سے اچھا یہ ہے کہ ایسے کاروبار سے اجتناب کی کوشش کریں لیکن بعض اگر اجتناب ممکن نہیں ہوتا بعض ایسے کاروبار ہیں بعض کاروبار نہیں کاروبار ہی سارے ایسے ہیں جن کا انگم ٹیکس سے ضرور رابطہ ہوگا اس لئے اور کہیں نہیں کریں پھسلیں گے تو وہاں پھسلنے کا موقع ہے وہ جو بارش اور پھسلنے کے مضمون کھینچا ہوئے ہیں نقشہ سودا نے ان سب جگہوں کے گرنے سے آیا جو بچ بچا وہ اپنے گھر کے سین میں آ کر پھسل پڑا کہ وہ بچارہ جو بچتا بچاتا آ رہا تھا سائے رستے ایسا کیچر تھا ایسی بارش تھی کہ سین میں آ کر پھسل گیا بچا نہیں تو یہ جو یہ سین ہے نا جو گورنمنٹ نے آگے لگایا ہوا ہے انکم ٹیکس والوں کا بہت خطرناک سین ہے یہاں سے بچ نکلنا سب بہت مشکل ہے کئی انجموں جو درخط لکھتے ہیں کہتے ہیں بڑی مسیبت پڑ گئی ہے کوئی بد جانتی نہیں کی لیکن اب یہ بڑی بڑے وصول کر رہے ہیں ٹیکس اور جھوٹے ٹیکس لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم نے یہ ٹھیک کروانا ہے تو خضاب کتاب سے میں کوئی غرض نہیں ہے تم فلان صاحب کی سفارش لاؤ اور وہ صاحب ہیں جو حکومت کے کسی بڑے کے خامن یا بیوی اس کی یا اس کی بیٹے یا بائی اس قسم کے لوگ ہیں اور جب وہ سفارش کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں دس لاکھ بیس لاکھ سودہ کرو پھر وہ ایک سفارشی چیتھی دیتے ہیں کہ یہ بڑا دیانہ دار ہے اپنی ہے میں جانتا ہوں ذاتی تجربہ ہے کہ بہت شریف و نفس ہے اس لیے اس کو چھوڑ دو تو جب تک اس کے ذاتی تجربے میں اس کا بددیانت ہونا نہ آئے وہ اس کے دینداری کے سرٹیفکیٹ نہیں دیتے اب بتائیں کوئی کیا کرے گریب یہ حالات ایسے ہیں جن میں ملتے جلتے ہیں ان حالات سے جن میں رسول صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی پر دجال کو غلبہ نہ بھی ہوا تو دجال کا دھوان غرور پہنچ جائے گا اس کو تو یہ فضاء پر دھوان دار ہو گئی ہے پاکستان کی اور دوسرے ملکوں بھی ہے لیکن یہاں تو دھوان ہی دھوان ہے آگے